اسلام علیکم وی ورڈز میں ہوں آپ کے ساتھ رافی آصف تو آج اس کے کام دیکھیں یہ پانی کافی دیر سے زائے کر یہ چار رپائی پر بھی گرا دیا اس نے اور آج زخرف نے مدنی نے اور آصف نے تینوں نے سیم ٹو سیم کپڑے پہنے ہوئے یہ دیکھیں اس کا بھی کرتہ سیلوائی ہے اس نے ساتھ پینٹ کے ساتھ پہنے ہوئے مدنی نے بھی پینٹ کے ساتھ پہنے ہوئے لیکن آصفی جو ہے وہ بلہ کلر کی اس کی شلوار ہے بس یہی فرق ہے باقی کمیتیں سیم ٹو سیم ہیں ان کی زخرف ناویٹو پانی ہو اور ناویٹ باشکار پچھ آنکھو آنٹی آنکھو زخرف آنٹی کا حال ہے آنکھو اور آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں میرے پاس کچھ ساگ پڑا تھا تو اس کا میں نے دوبارہ سے پانی میں بوائل کر کے اس کا پانی گرا کے دوسرے پانی ساتھ بوائل کر کے اس کو یہاں رکھا ہے فریز ہونے کے لیے یہ والا پیکٹ دین ہے میں نے اپنی پھوپو کے گھر اور یہ دین ہے سسٹر کے گھر تو میں ان کے چلیں اس میں جب تک برف جمتی ہے تب تک میں کچھ اور کام کر رہتے ہیں کیونکہ ان میں برف جمانہ بہت ضروری ہے میں نے جانا ہے کل اپنی سسٹر کو ساگ دینے کے لیے اور یہ رہا سوہان جنا مجھے تو پسند نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے جیسا کہ آصف کو بہت پسند ہے تو یہ مجھے پھوپو نے بنا کے دینا ہے یہ ان کے ذمہ ہے تو آج میں نے بچوں کے اور آصف کے کپڑے پریس نہیں کیا آج آصف نے خود کیا ہے اس لیے وہ اس طریقے بھی جہیں پھینک کر چلا گیا ہے حالانکہ میں فوراً اس طریقے کو سمیٹ کے سائٹ پر کر کے رکھ دیتی ہوں مطلب علماری میں لیکن انہوں نے جہیں رکھ دی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کام یہ ٹراؤزر شرٹ بچوں کے کپڑے یہ بھی آصف نے جہیں کیا لیکن اہمیں ہی رکھ دی تو ویورز کال میں بھی لاغ نہیں بنا پائی کیونکہ کال دوبارہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ میں نے پوپا کے گھر بھی جانا تھا وہاں بھی نہیں جا پائی اصل میں آصف کی کزن آئی بھی تھی تو اس کے بچے نے چوہے کے مارنے والی دوائی کھا لی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو گئی تو اس کو اس کی حالہ جو ایسی تھی میں سمجھ لیں کہ بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے تو اس کو لے کر ہسپیٹل گئے ہیں دو تین ہسپیٹل گئے ہیں لیکن انہوں نے ایڈمیٹ کا نیس انکار کر دیا کیونکہ بچے کی حالہ تو بہت نازک تھی پھر ہم چلڈرن ہسپیٹل لے کر گئے ہیں وہاں پر بچے کا میدہ واش ہوا ہے اور بلڈ بھی لگا ہے اسے چھوٹا سا بچہ ہے ایسے زخرف سے ایک سال بڑا ہوگا بس اتنا ہی ہے زیادہ نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے تو اس کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اپنی پریشانی میں پڑھ گئے ہیں میں نے دوبارہ کال فیلوگ بھی اپلوڈ نہیں کیا نہ ہی میں نے کچھ بنایا تھا عاصف جیسے مسجد سے نماز پڑھ گیا ہے مدنی آیا تو فورا ہی اسے لے کر ہسپیٹل چلے گئے ہیں بچے کو کیونکہ عاصف ابھی مسجد میں تھے تو وہاں سے ان کو بلانے کے لیے دوسرے بچے کو بھگایا ہے وہ عاصف کو بلا کے لیے آیا ہے بس ایسے ہی پریشانی میں پورا دن گزرا ہے تو اب بھی عاصف وہیں گئے ہوئے ہیں میں گھر پہ ہی تھی میں نہیں گئے ہسپیٹل صرف مدنی اور عاصف کے ہیں باقی تو ایسے سمجھ لیں پورا خاندان ہی ہسپیٹل میں کیونکہ بچہ ایک تو وہ ہے اکلوتا اور اوپر سے وہ بہت نازوں سے ایسے سمجھ لیں پڑھ رہا ہے شروع سے جب سے وہ پیدا وہ تھوڑا بہت بیماری رہتا تھا لیکن اب الحمدللہ کچھ بہتر ہے کچھ فرق پڑ گیا ہے اسے بلڑ بھی لگایا ہے اور میدہ بھی واش ہوا ہے ایسے سمجھ بہت سارا زہر نکلا اس کے اندر سے دوائی حالانکہ اس نے کھائی بھی بلکل تھوڑی سی ہے لیکن اس کے باوجود زہر بہت زیادہ بن گیا تھا میدے میں سے خون آنا شروع ہو گیا تھا اتنی حالت ہو گئی تھی اس کی اور اب میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں مونگرے بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ زخرف کو مونگفلیاں بھی چھل کے دے رہی ہوں یہ بیٹھیاں میرے پاس بہت تنگ کر رہی تھی بار 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 بھاگ جاتی ہے یہ کچھ رہ گئے ہیں بنانے والے دھار ادھانی ابھی یہ خود مطلب جس کا بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے آصف کی کزن ہے یہ وہ خود ہی کل توڑ کے لے آئی ہے کھیتوں میں سے تو دیکھیں ان کو بنانا بھی نصیب نہیں ہوا تو پھر یہ اس نے مجھے اٹھا کہ مطلب اس کی بھاوی نے مجھے دے رہی ہیں کہتے ہیں چلیں آدھے میں بنا لیتی ہوں آدھے تم بنا لو اب سبزی تھی یہ بھی ضائع جا رہی تھی خراب ہو جاتی اس لئے ہم بنا رہے ہیں پھر ہسپٹل روٹی بھی دیں گے بھر یہ ہمارے ساتھ کل کا ہوا ہے واقعہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس بچے کو جلدی سے حجاب کرے اور اس ویڈیو کینڈ میں میں دیکھتی ہوں میرے مبائل میں کہ کوئی پچھر ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ دیکھیں کہ اس بچے کو کتنا کیوٹ سا بچ ہے اور اس کے لئے خصوصی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کی زندگی بخش دے تو ویور جے دیکھیں میں نے سبزی بنا لیا ہے آلومٹر بھی کاٹ لیا ہے اور ہری مچیں ٹاماتر اور پیاز اگرہ اموگے میں نے کاٹ کر رکھ دیا ابھی میں نے بنانا نہیں ہے کیونکہ میرے بازوں میں بہت شدید درد ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو سبزی میں نے کاٹ کر رکھی ہے آصف تو دوپیر کا کھانا کھا کے چلے گئے ہیں یہ دوسرے دن کا ویلوگ ہے تو پھر یہ شام کو بناوں گی کیونکہ میں نے پین کیلر لے لی ہے جب تک آرام آتا ہے تب تک لیٹتے ہیں پھر اس کے بعد کام کریں گے کیونکہ بہت شدید درد ہے مجھے اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ سب سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ پلیز 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 اس بچے کے لئے دعا کریں اللہ پاک اس کو صحت دے تو یہ چھوٹا سا بس آج میں نے ویلوگ بنایا کیونکہ موڈ نہیں تھا کچھ بھی بنانے کا ویلوگ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہے کچھ بھی بنانے رکھ게u